سبسکرائب ٹاک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس نوٹیفکیشن پٹن تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں کرن جاوید سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز آصف زرداری توشہ خانہ ریفرنس میں احتساب عدالت میں پیش نو ستمبر کو دوبارہ طلب کر لیا گیا آصف زرداری اور دگر ملزمان پر نو ستمبر کو فرد جرم آئیت کرنے کا فیصلہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ میں بھی لائن پر آ جاؤں بلاول پھٹو زرداری کہتے ہیں دھمکایا جا رہا ہے کہ اگر اپنے موقع سے پیچھے نہیں ہٹا تو والد سے انتقامی سلوک کیا جائے گا کرونا نے مزید سات جانے لے لی امباد کی تعداد 6175 ہو گئی جبکہ 488 نئے کیسز ریپورڈ مائیشت کے لیے خوشخبری ایک ماہ میں ملکی تاریخ کی بلند ترین ترسیلات زرد موصول ترسیلات زرد جون 2020 کی نسبت 12.2 فیصد جبکہ جولائی 2019 کی نسبت 36.5 فیصد زیادہ ہیں شہر قائد میں کرونا کی وجہ سے مہینوں کے لوگ ڈاؤن کے بعد سمندر کی رونہ کے باہل دو دریہ کا رکھ کرنے والوں کی ساحل کنارے بیٹھک توشہ خانہ ریفرنس میں سابق صدر عاصف زرداری احتساب عدالت میں پیش ہو گئے احتساب عدالت نے سابق صدر عاصف علی زرداری اور دگر ملزمان پر 9 ستمبر کو فرد جرم آیت کرنے کا فیصلہ کیا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں احتساب عدالت اسلام آباد میں توشہ خانہ ریفرنس کی سمات ہوئی تو سابق صدر عاصف زرداری احتساب عدالت میں پیش ہوئے انہوں نے کرونا سے بچاؤ کے لیے فیس شیٹ اور N95 ماسک پینا ہوا تھا اس موقع پر اسلام آباد پولیس نے احتساب کورٹ کے سخت سیکیورٹی انتظامات کیے اور ایک ہزار سے زائد پولیس افسران اور جوانوں نے سیکیورٹی کے فرائے سر انجام دیے احتساب عدالت نے عاصف زرداری سمیت دگر ملزمان پر 9 ستمبر کو فرد جرم آیت کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے سمات ملتوی کر دی عدالت نے عاصف زرداری یوسف رزا گلانی عبدالگنی مجید اور انور مجید کو فرد جرم کے لیے 9 ستمبر کو طلب کر لیا عدالت نے عاصف زرداری کو آئندہ سمات پر استثناء دینے کی استدعہ مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ملزم خود پیش ہو علاوہ احتساب عدالت نے توشہ خانہ ریفرنس میں نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کی کاروائی موقع کر دی سابق وزیر عظم نواز شریف توشہ خانہ ریفرنس میں عدالتی کاروائی کا حصہ بن گئے اور احتساب عدالت میں آج کی سمات ملتوی کرنے کی درخواست دائر کر دی سابق وزیر عظم نواز شریف کے وکیر بیرسٹر جھانگی جدون عدالت میں پہنچے اور درخواست دائر کرتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں احتساب عدالت کی کاروائی کو چیلنج کیا ہے جس کے فیصلے کا انتظار کیا جائے عدالت نے نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کی کاروائی 25 اگست تک روکے ہوئے نواز شریف کی حد تک آج کی سمات ملتوی کرنے کی درخواست منظور کر لی نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے یا ٹرائل میں شامل کر کے فرد جرم آئیت کرنے کا فیصلہ 25 اگست کو ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کے چیرمن بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیرمن بلاول بھٹو زرداری نے سابق صدر آصف زرداری کی پیشی کے بعد اعتصاب عدالت کے باہر ذرائع ابلاغ عاما کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مجھے دھمکانے کے لیے صدر زرداری کو بار بار پیشی پہ بلایا جا رہا ہے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ بنی گالا میں بیٹھے کٹ پتلی وزیراعظم کی دور کہیں اور سے ہلتی ہے یہ جالی اور کٹ پتلی حکومت نہیں چل سکتی ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اسکرپ پر عمل کریں اٹھارویں ترمیم اور این ایف سی ایوارڈ پر سمجھوتا کریں پارلیمنٹ سے کالا قانون مزور کرائیں جو کٹ پتلی اسلامباد کا وزیراعظم ہاؤس میں بیٹا ہے مگر ان کا دور کہیں اور سے ہلتا ہے اس ہائیبریڈ ریجیم کبھی اس ہائیبریڈ ریجیم کبھی انڈ ہونا ہے یہ بھی چالی جمہوریت نہیں چلے گا یہ کٹ پتلی جمہوریت نہیں چلے گا بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ ایک جج کرونا کی وجہ سے آصف زرداری کو ویڈیو لنک پر پیشی کی جازت دیتا ہے اور دوسرا جج زبردستی عدالت میں پیش کراتا ہے آج یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کل کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے مولک فائرس نے سات افراد کی جان لے لی جس کے بعد امباد کی تعداد 6175 ہو گئی پاکستان میں کرونا کے تزدیق شدہ کیسز کی تعداد 2,89,215 ہو گئی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں نیشنل کمانڈ این اپریشن سینٹر کی تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 488 نئے کیسز رپورٹ ہوئے پنجاب میں 95,447 سن میں 1,26,182 خیبر پکتون خواہ میں 35,215 پلوچستان میں 12,295 گلگت بلدستان میں 2,502 اسلام آباد میں 15,393 چبکہ ازاد کشبین میں 2,184 کیسز رپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک 22,99,601 افراد کے ٹیس کیے گئے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 22,448 نئے ٹیس کیے گئے اب تک 2,79,087 مریض سہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ 771 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پنجاب میں 2,182 سن میں 2,322 خیبر پکتون خواہ میں 1,249 اسلام آباد میں 173 پلوچستان میں 138 گلگت بلدستان میں 61 اور ازاد کشمیر میں 60 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا کہنا ہے کہ جولائی میں ملکی تاریخ کی بلند ترین ترسیلات زر دو ارد چوہتر کروڑ ڈالر موصول ہوئیں یہ جون 2020 کے نسبت 12.2 فیصد جبکہ جولائی 2019 کے نسبت 36.5 فیصد زیادہ ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا کہنا ہے کہ جولائی میں ملکی تاریخ کی بلند ترین ترسیلات زر موصول ہوئیں جولائی 2020 میں دو ارد چوہتر کروڑ ڈالر ترسیلات زر موصول ہوئیں اسٹیٹ بینک کے مطابق جولائی 2020 میں گزشتہ سال کے مقابلے میں ترسیلات زر میں 36.5 فیصد اضافہ ہوا یہ کسی ایک مہینے میں پاکستان میں آنے والی ترسیلات زر کی بلند ترین سطح ہے اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ یہ ترسیلات زر جون 2020 کی نسبت 12.2 فیصد جبکہ جولائی 2019 کی نسبت 36.5 فیصد زیادہ ہیں جولائی میں سعودی عرب سے 82 کروڑ ڈالر بھیجے گئے عرب امارات سے 53.82 کروڑ ڈالر پرطانیہ سے 49 کروڑ ڈالر اور امریکہ سے 25 کروڑ ڈالر بھیجے گئے اس حوالے سے اس سے قبل وزیراعظم عمران خان نے بھی سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ٹویٹ میں کہا تھا کہ سمندر پار پاکستانیوں کی جانب سے بھیجوائی جانے والی ترسیلات زر 2768 ملین ڈالر تک پہنچ گئیں انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایک ماں میں بجوائی جانے والا سب سے زیادہ سرمایہ ہے کرانچی میں کروڑ کی وجہ سے مہینوں کے لوگ ڈالر کے بعد سمندر کی رونہ کے بحال ہو گئیں شہریوں نے بھی فیملیز کے ہمراہ پکنک انجوائی کی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کرانچی میں کروڑ کیسز کی رپورٹس میں کمی آئی تو سن حکومت نے پانچ ماہ بعد لوگ ڈالر سے پابندی اٹھا لی شہری گھروں سے نکل کر تفریقہوں کا رکھ کرنے لگے اور خوب مزے کرتے رہے کروڑ کی وجہ سے گھروں میں مقید افراد ساحل پر پہنچے تو ان کے شہرے خوشی سے کھل اٹھے اس حوالے سے ساحل سمندر پر تفریقے لیے آنے والے ایک شہری کا کہنا تھا کہ سر ہم تو بہت خوشے سائیڈ کھل گئے ہیں بہت انجوائی بھی ہو رہا ہے اور دیرے دیرے انشاءاللہ سب کھل جائے گا اب آگے کے دیکھ رہے کہ حکومت کیا کر رہی ہے ہمارے لیے انجوائی کے لیے بہت اچھی جگہ ہے سی ویو ہر کوئی آتا ہے دور روز سے لوگ آتے ہیں سی ویو کا پوچھنے کے لیے سو اسے ہم بھی آ جائیں گم نے پھرنے کے لیے تفریقی بات ہو تو سمندر کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا دو دریہ کا رکھ کرنے والوں نے ساحل کنارے بیٹھک لگائی تھاٹے مارتے سمندر کو نگاہوں میں سمیٹ کر سکون برش مناظر سے لفت اٹھایا کلیفٹن کے ساحل پر جہاں پانی میں ڈکی لگاتے منچلے نظر آئے وہیں تھنڈی ریت پر چہل قدمی کرتی فیملیز نے خوب انجوائے کیا کراچی والے سستی تفری اور قدرت کے مناظر سے شام ڈھلے تک محسوس ہوتے رہے کینجر جین میں افسوسناک حادثہ پیش آیا ہے جہاں کشتی الٹنسز پر موجود افراد ڈوب گئے ان میں سے دس افراد اپنی جان کی بازی ہار گئے تہاں باقی کو بچا لیا گیا تفصیلات کے مطابق چیننسر گورڈ ہل ایریا کے ایک ہی خاندان کی پندرہ خواتین اور ایک بچی جھیل کے درمیان موجود نوری کے مزار سے لانچ کے ذریعے واپس آ رہے تھے کہ این وست میں کشتی الٹ گئی افسوسناک حادثے میں تمام خواتین ڈوب گئیں جس میں سے سات کو بچایا گیا جبکہ نو خواتین اور ایک بچی جان بہاک ہو گئی ان میں سے تین رات کو اہدی ایمبولنسوں کے ذریعے کرانچی منتقل کر دیا گیا ہے پیپس پارٹی کے رہنما حمید پنور اور پی ٹی آئی کے جعوید لطیف نے اہدی ایمبولنس کے ذریعے لاشوں کو کرانچی منتقل کرانے کی نگرانی کی وزیرعالہ سن مراد علی شاہ نے کشتی الٹنے کا نوٹس لیتے ہوئے ڈی سی ٹٹا سے تب تیسی رپورٹ طلب کر لی وزیرعالہ حکام سے واقعی کی رپورٹ طلب کرتے ہوئے پوچھا کہ اس وقت ریسکیو ٹیم کہاں تھی ان کا کہنا تھا کہ حادثے میں جانی نقصان ہوا جو بہت تکلیف کی بات ہے متاثرہ خاندانوں سے ہر قسم کا تعاون کیا جائے گا مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی لیکن اس بریک کے بعد